پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سلام وہ ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی طرح ساری امیدیں باندھی جاتی ہیں اور وہ خود جو ہے ہر طرح کے عیب نقائص اور عیوب سے جو ہے بالکل سالم ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی عیوب و نقائص ہیں سب سے اس کو سلامتی حاصل ہے نہ سے اپنی ذات میں حاصل ہے بلکہ اوروں کو بھی ہر طرح کی سلامتی بخشتا ہے یہ وہ ہے اس لئے اسلام علیکم کے اندر جو ہے ہم جو سلام کرتے ہیں اس میں ایک تو معنی ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پہ اور ایک مطلب ہے اسلام علیکم کا مطلب ہے کہ اسلام اللہ کا نام ہے تو گعا کہ ایک طرح کی یاد دیا نہیں ہے کہ اسلام جو ذات ہے وہ تیرے اوپر نگران ہے نگابان ہے ایک تو جو اچھا برا کرے گا تو سوچ کے کرنا کیونکہ وہ نگران ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ تیرے اوپر نگابان ہے جیزا در کی کوئی بات نہیں ہے سلامتی تیرے لیے تو کہیں بھی جائے گا اللہ تبارک و تاہر کی سلامتی تیرے صاتھ رہے گی وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی سلامتی کا نتیجہ ہے کہ انسان شب و روز جو ہے ایسے ایسے مقامات میں جہاں حلاکت کے سارے سامان ہوتے ہیں لیکن یہ سلامتی سے نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ سلامتی عطا کرتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اہلیہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی کو سلام کہا ہے یہ کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیت سے کہا کہ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے اب انہوں نے جواب کیا دیا انہوں نے جواب دیا ان اللہ سلام یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا علیہ السلام یعنی ان پر بھی سلام تو یہ ان کی فقعت و ذہنت کی انتہا تھی انہوں نے کہا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے میں اس پر اس والیکم سلام کیسے کھوں لیکن یہ کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے اس پر تو سلامتی کی دعا دینے کا فائدہ ہی نہیں ہاں البتہ جبریل پر سلامتی ہو اور یا رسول اللہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی بھی ہو اور رحمت و برکتے بھی ہو تو محدثیں لکھا کہ حضرت خدیجہ کی انتہائی ذہان و فقات کی علامت ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتی علیکم السلام یا علیہ السلام کیونکہ انہوں نے کہا نہیں اللہ تو خود سلام ہے تو وہ تو ساری دنیا کو سلامتی بانتا ہے میری سلامتی دعا کا کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ سلام اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کو سلامتیاں باٹتی ہے لہٰذا اس نام کے در بڑی برکتیں ہیں اور ہر طرح کے سلامتی اللہ تعالیٰ اس نام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کرتے ہیں چنانچہ جہاں تک اس کے فوائد و فضائل کا تعلق ہے تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ یہ بیماری جو مجھے لگی ہے یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے گوئے کہ خدا نہ خواستہ بھی یہ ہلاکہ تک پہنچے گی یہ سوچا یا یہ کہ ابھی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن فیوچر میں ڈر ہے کہ کہیں لگنا جائے مثلا آج کل کے زمانے میں جو یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے یہ بیماری سے زیادہ خوف ہے اس کے اندر لہذا ایسے موقعے پہ یہ زبردست تاثیر اس کے اندر ہے کہ ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے بدن پر دم کرتے رہیں انشاءاللہ وہ خوف اور دہشت بھی نکل جائے گی اور کوئی بیماری ٹھہرے گی نہیں بہت خوب یہ اس میں بڑی تاثیر تو اس لئے یہ اس کا احتمام کیا جائے اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اگر کوئی مریض قومی میں چلا گیا ہے اس کو کوئی ہوش حواظ نہیں اور یہ ایسا لا علاج ہے کہ جناب عطیبہ جواب دے گا کہ بھئی یہ بس اللہ کی مرضی ہے اب یہ بچنے والا نہیں تو اس مریض کے پاس بیٹھ کر دو سو چھتیس مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دیمی آواز کے ساتھ یا سلامو یا سلامو پکارے کہ وہ مریض سنتا رہے اس کے باپنے چہرے پہ آت پھیر لے اور اس مریض کے اوپر پھونک دے فرمایا جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا یا قومے کے اندر گیاوہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کو افاقہ دے دیں اور یہ قومے کے مریضوں کے لئے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اور تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی دشمن مہربان نہیں ہے یا یہ کوئی غلط فہمی ایسی خاندان میں پیدا ہو گئی یا میہ بیوی کے حوالے سے کوئی چپکلش ایسی چل رہی ہے تو یہی اسم جو ہے تین سو چھتیس مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دے دشمن کو پانی بھی دم کر کے دے دیں یا اگر ایسا ممکن نہیں تو پڑھ کے تصور میں اس کو پر پھونک دیں اور دعا کر لیں اور یہ فورٹی ون ڈیز پابندی سے کر لیں بہت زبردست تاثیر ہے کہ اس کا دل نہ رہو جائے گا یا سلام یا سلام سبحانہ اور ایک جو ہے دعا ہے کہ ہر نماز کی بات وہ پندرہ مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کو ہر طرح کی سلام دی مل جائے گی بیماریوں سے بھی دشمنوں سے بھی جیسی چاہے گا سبحانہ اور وہ یہ وہ یہ ہر نماز کی بات کہے کہ اللہم یا سلام سلم اللہم یا سلام سلم اے اللہ اے سلام سلم مجھے سلامت رکھ تو اللہم یا سلام سلم ہر نماز کے پندرہ دفعہ احتمام کر لے تو جتنے بھی اس کے فضائل و فوائد ہیں سارے کے سارے مل جائیں گے سبحانہ کتنی حضر فضائل و فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر یہ نام لکھا و دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مختلف طرح کی بری آداز سے اور بری اتوار سے محفوظ رکھیں گے اگر یہ مبتلا کسی چیز ایسی اس میں تو اس سے اللہ اس کو باز رکھ دیں گے اگر مبتلا نہیں ہے تو ایندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی بری آداز سے اس کو محفوظ رکھیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے اور رزق کے ضرر سے اس کو محفوظ رکھے گی یہ اس کے خواب کے اندر تعبیر ہے کہ اس کی سلام اگر خواب میں دیکھا تو اس کو ہر طرق رزق کی تنگی سے پریشانی سے افاظت ہو جائے گی حضرت ونس اگین ایسی باتیں ہو گئیں صرف یاد سلاموں میں کہ آپ نے سارے راستے بتا دی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کا اور میری سمجھ میں ایک بات تو یہ آئی کہ اگر دو انسانوں کے درمیان کانورسیشن شروع ہو جس میں پہلا لفظ ہو السلام علیکم تو وہیں سے آپ کی نیت صاف ہو جانے چاہیے وہیں سے کوئی جھوٹ نہیں آنا چاہیے وہیں سے ساری بات جو ہے بلکل کھری ہو جانے چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں بات چیت تو یہ آپ نے ایسی چیز آج ہمیں پھر بتا دی کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں اور جو پندرہ دفعہ پڑھنے والی بات ہے تو یہ کیا کوویڈ ہو یا کیا کچھ اور ہو اس سے سلام دیئے اور پھر آپ نے درست بلکل فرمایا کہ خوف ہے کرونا وائرس کا تو اس خوف کو میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ کیا کہوں لوگوں کو اور اپنے آپ کو کہ خوف نکل جائے کیونکہ ہم خوف سے ڈرے میں ہیں تو آپ نے آج اس کا فارمولا بتا دیا کہ خوف سے نکلنے کا کم از کم مسلمانوں کے لیے یہ حل ہے بہت خوب حضرت یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں پھر کہوں گا جو میں اکثر کہتا ہوں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں یہ کہ یہی کشکول مارفت میں آپ جو کچھ بتا دیتے ہیں یہاں پہ یہ خزانہ ہے اور لوگوں نے میں تو کشکول مارفت کو سیو کر کے رکھتا ہوں کبھی جانے نہیں دیتا کبھی کبھی مطلب ہر دفعہ سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا سیکھوں بھول بھی جاتا ہے آدمی کہاں تک لکھے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ سینکڑ و صفات کے مطالعہ کا نچوڑ ہوتا ہے مطالعہ آپ کرنے بیٹھے کتابوں میں اس کو دریا بکوزہ کر کے ہاتھ میں دیتا آسان لفظوں میں بات یہ ہے کتابوں میں تو مل جائیں چیزیں لیکن بہت مشکل ہوتی ہیں بہت پیجز پڑھنے پڑتا ہے سو پیج پڑھیں تو یہ بات پتا چلے بہت شکریہ